یہ آپ کے لوگ بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں کبھی یہ ایسا نہیں ہوا کہ انڈیا سے فوج آئی ہو کبھی چائنہ سے آئی ہو کسی اور ملک سے آئی ہو تو یہاں پہ ایسا ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جب یہ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم ایلٹی میٹلی پاکستان کے پاس ہی جائیں گے نہ کہ کشمیر کے پاس نہیں کیونکہ کشمیر کی اپنی اس ٹائم ایک تاریخ تو ضرور ہے لیکن حصیت کو کیوں کہ ابھی ہم مقبوزہ ہیں پاکستانی زیر ایک انٹرول کشمیر ہے ایک ازاق انڈیا اکوپائیڈ کشمیر ہے تیسرا چائنیز اکوپائیڈ کشمیر ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ تیمور تاریخ ہے جو گزشتہ چند روز قبل ہماری ایک ویڈیو پہ بہت وائرل گئے تھے یہ ان کا بسیکلی کشمیر سے تعلق ہے تو یہ یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو تیمور تاریخ سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا مقف ہے یہ کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم اللہ کا شکر تیمور بھئی کیا کہنا چاہیں گے اس پروٹیسٹ کے بارے میں سر ویسے تو آپ کو کشمیر کی صورتی بہت خوبی علم ہوگا بیسیکلی ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں آٹے کی سبسیڈی کے اوپر جو ہمارے حکمران ہیں ان کے مرات کے اوپر یہ جو ایاشی کر رہے ہیں ہمارے پیسوں کے اوپر ان کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں تیسری جو مین چیز ہے سب سے مین وہ ہے بیجلی بیجلی کے اوپر ہمیں سبسیڈی بھی چاہیے کیونکہ پاکستان ہمارا جو پروٹیسٹ ملک ہے ہمارا اور اس کا رشتہ بکھول پاکستان کے شہرک کا ہے اور یہ شہرک بار بار کٹی جا رہی ہے ہماری پاکستان کے عوام پاکستان کے لوگوں اسٹیبلشمنٹ عدلیہ سب سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی انصاف والا معاملہ کیا جائے کیونکہ سب سے مین جو ایشو اس ٹائم کشمیر میں آ رہا ہے خاو باغ ہے خاو رابنا کوٹ ہے دیر کوٹ ہے پلندری کوئی بھی جگہ ہے ٹھیک ہے وہاں پہ بجلی کے بھی لاتکہ آ رہا ہے تین روپے کی دیکھیں آپ نے بات کی جو ہے وہ پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے دیکھیں وابڈا جو ہے وہ پاکستان کا ادار ہے وابڈا تو تین روپے کی بجلی دے رہا ہے وابڈا جب تین کی دے رہا ہے تو یہ تو ایجے کے گورنمنٹ کا جو ہے وہ اس پہ سوالیاں نشان ہے کہ وہ آپ کو کیوں بینگی بجلی دے رہا ہے تو اس میں تو قصور بار تو ایجے کے گورنمنٹ ہو رہی ہے ویسی فلی سر آپ کو شاید علم ہے یا نہیں ہے ایجے کے جو گورنمنٹ ہے وہ ہے پاکستانی زیرے کنٹرول کشمیر کے گورنمنٹ اس کی جو چابی ہے مین وہ پاکستان کے پاس ہے کیونکہ چلا ہمیں پاکستان رہا ہے وہاں بھی کرنٹ سے پاکستان کی یوز ہو رہی ہے سب معاملات پاکستان کے جب یوز ہو رہے ہیں تو بین جو ہمیں سبسیڈی دے گا وہ پاکستانی دے گا وہ ڈریکٹلی ایجے کے گورنمنٹ نہیں دے سکتے کیونکہ حکمران ان کے بیٹھو ہیں پرائم نیسٹر ان کا بیٹھو ہے ہمارا نہیں ہے وہ وہ ان کا پسندیدہ بندہ ہے انہوں نے پکڑ کے بٹھایا ہوا ہے ہا وہ اسٹیبلیشمنٹ کا بندہ ہے کسی پولیٹیشن کا آدمی ہے لیکن وہ کشمیر کی عوام کا نمائندہ نہیں ہے اگر وہ کشمیر کی عوام کا نمائندہ ہوتا تو اس ٹائم وہ اسلامباد راولپنڈی یا کے پی کے سے پولیس رینجرز اور ایسے جو اقتماد اس نے کیا ہوئے گھٹیا قسم کے اپنی عوام کے اوپر دیکھیں آپ کے لوگ بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انڈیا سے فوج آئی ہو کبھی چائنہ سے آئی ہو کسی اور ملک سے آئی ہو تو یہاں پہ ایسا ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جب یہ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم پاکستان کے پاس ہی جائیں گے کیونکہ کشمیر کی اپنی اس ٹائم ایک تاریخ تو ضرور ہے لیکن حصیت کوئی نہیں ہے کیوں کہ ابھی ہم مقبوضہ ہیں پاکستانی زیرے کنٹرول کشمیر ہے ایک حصہ انڈیا ناکوپائیڈ کشمیر ہے تیسرا چائنیز آکوپائیڈ کشمیر ہے تو اس لیے ہمارا جو حصہ ہے جس خطے میں ہم آباد ہیں وہ پاکستان کی زیرے کنٹرول ہے that's why ہم directly پاکستان سے اس چیز کی demand کرتے ہیں اچھا آپ یہ demand کر رہے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ جو ہے وہ پاکستان کیسے آپ کو جو ہے وہ release دے سکتا ہے اے جے کے گورنمنٹ ہے directly اس کو جو ہے اس نے معاملات کو deal کرنا ہے سر اور I think میری بات آپ نے پوری سنی نہیں ہے یا سمجھی نہیں ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے آگے AJ کے گورنمنٹ کو چلانا ہے وہ چلا رہی ہے جب خود مختار گورنمنٹ بن چکی ہے وہ ان کا اپنا MLA سسٹم ہے پارلیمنٹ ہے تو پھر وہ اپنی گورنمنٹ تو چلا رہے ہیں آپ کا وزیر آزم بھی ہے صدر بھی ہے پھر کیوں یہ معاملہ ہے کوئی بھی ملک جو ہوتا ہے اس کی سب سے مین چیز ہوتی ہے اس کی خارجہ پالیسی جو اس ملک کو سٹیبل کرتی ہے یا وزیر داہلہ یہ دو چیز ہوتی ہیں جو پاک کشمیر کی نہیں ہیں یہ تو ایک ہمیں ڈمی دی ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ ایک پرائم نسٹر ہے آپ کا ایک پریزیڈنٹ ہے آپ کا فلان ہے فلان ہے پر آپ پر کوئی سٹپ نہیں ہے وہاں پہ یہ یہاں سے جو آرڈر جاتا ہے وہ اس سے فلو کرتے ہیں سمپل سی بات ہے اس کو فلو کرتے کر کے آگے جو کام کرنا ہوتا ہے پیچھے سے یہاں پہ منگلہ ڈیم بند کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں بالکل ہو رہی ہیں ہو بھی سکتا ہے کیونکہ ہمارے بزرگوں کی ہمارے والدین کی کبریں وہاں پہ ڈوبی ہوئی ہیں پاکستان کے لوگوں کے گھر جلانے کے لیے گھروں میں روشنیاں بیدا کرنے کے لیے لیکن وہی بجلی جب ہمیں نہیں ملے گی ہمارے گھر ہمارے آبو اعداد کی کبریں وہاں پہ ڈوبی ہوئی ہیں تب پھر ہم آپ بتائیں کہ آپ ہماری جگہ ہوں دیکھیں یہی ڈیمانڈ کرنا اگر پنجاب کا کسان ڈیمانڈ یہ شروع کر دے کہ ہم گندم پیدا کرتے ہیں تو ہمیں دس ہزار کی بوری نہیں چاہیے ہمیں چار ہزار کی چاہیے تو پھر یہ بے تو کسی بات نہ ہوگی جب کسان گندم پیدا کر رہے ہیں پاکستان ایک زری ملک ہے جب یہ کسان یہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دے ویسے ہی آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے لوگ یہ کرنا شروع کر دیں کہ مادنیات جو ہیں اس میں بھی ہمارا حصہ رکھیں تو پھر تو یہ گورنمنٹ جو ہے وہ چل گئی پاکستان بھی چل گیا ہم سیمبل یہ کہہ رہے ہیں کہ تین ارپے کی بجلی فی یونٹ لے رہے ہیں کشمیر سے ٹھیک تو اسی تین ارپے میں ہمیں واپس کیوں نہیں دے رہے ہیں خمبے اکھاڑے جا رہے تھے وہ اکھاڑے جائیں گے بل بی جناب جلائے جا رہے تھے وہ جلائے جائیں گے وہ تو سٹیٹ کو چیلنج کرنا ہوتے ہیں وہ تو جلائے جائیں گے ساری جو آپ کا سینریو ساری بات ہیں ان کا سمپل ایک الفاظ ہے ہمیں جواب ہے وہ ہے کہ تاریخ مضامت کاروں کی لکھی جا دیا جب ہم بیٹھے رہیں گے خاموش لیٹے رہیں گے ٹھیک ہے تو اس وقت تک ہمیں اپنے جو حقوقیں وہ نہیں ملیں گے کبھی بھی ہمارے حقوق ہمیں کب ملیں گے جب ہم مضامت کریں گے جب ہم سامنے آئیں گے جب ہم ریزسٹنس کریئٹ کریں گے تب ہمارے معاملات کو کلیر کریں گے